آجم قدام قدام کی زندہ کلام میں سے پڑھیں گے یہونا رسول کی انجیل اس کا تیسرا باپ اور اس کی پہلی چھے آیات فریسیوں میں سے ایک شخص نکہ دمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یسو کے پاس آ کر اس سے کہا آئے ربی ہم جانتے ہیں کہ تُو خدا کی طرف سے ہے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موجزے تُو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یسو نے جواب میں اسے کہا میں تُسے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئی سیرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا نکہ دمس نے اسے کہا آدمی جب بڑا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے یسو نے جواب دیا کہ میں تُسے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا خدا و خدا کے زندہ کلام کے پڑھے سنجان پر اس کی خاص پر کر دو آمین دعا کرتے ہیں اپنے سر کو جھکائیں اور سب جو آج کا کلام آج کا حوالہ پڑھا گیا اس کے مطابق سب زندگی اپنے آپ کو تیار کریں حلیلیہ اے خدا 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 کے پاک برے ہم دل کی گھرائی سے آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کی پاک ذات کو جھک کر سجدہ کرتے ہیں کہ خدا خدا پہلے حصے میں آپ نے ہماری مدد کی رہنمائی کی روح کے مسا سے بھرا روح کے بہاو سے بھرا کیونکہ ہم اس خوشی کے ساتھ خدا اندہ آپ کے قدموں میں آئے ہیں کہ آپ خدا خدا ایسی خوشی دے دیتے ہو ایسا اتمنان دے دیتے ہو ایسے تسلی دے دیتے ہو کہ خدا خدا آپ کے سوا ہمیں کہیں تسلی نہیں پائی جاتی خدا خدا اے خدا بھئی سیمان کے ساتھ کیونکہ تیرے کلام ہمارے قدموں کے لیے چراک اور راہ کے لیے روشنی ہے آج خدا خدا جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے میری روح تیرے کلام کی پیاسی ہے اے خدا خدا جتنی زندگی ہے آج بھوک اور پیاس لے کر آئی ہیں خدا خدا تیرے پاس خدا خدا تیرے کلام کو لینے کے لیے خدا خدا ایک ایک خدا خدا ایک ایک زندگی کو آج جن جھوڑنا خدا خدا ایک ایک زندگی میں خدا خدا آج کام کرنا خدا خدا ایک ایک زندگی کو خدا خدا آج خدا خدا ان سارے دکھوں سے نکال کر تسلی اور اتمران دینا خدا خدا اور جو زندگی روح پاک آج تجھے لینا چاہتی ہے تجھے حاصل کرنا چاہتی ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرے اپنے آپ کو خالی کر دیں اپنے اندر ہر قسم کا رکھ رکاوہ نکال کر آج تجھے اول درجہ دیں روح پاک ان زندگیوں کو تیار کر با بیٹا پاک رو اپنے بندہ کے ساتھ ہو زور دے قوت دے طاقت دے مسہ دے اور مسہ میں ہو کر خدا خدا تیرا بندہ خدا خدا کلام پیش کر رہے خدا خدا اے خدا ہم تیرے بندہ کے وسیلہ سے آج روحانی خوراک لینا چاہتے ہیں با بیٹا پاک رو تیرے شکر تیری تعریف ہو تیرے یسو نام سے مانگتے ہیں یسو کے لیے بھی تعلیم بجائی دے اور یسو کے خادم کے لیے بھی تعلیم بجائی دے حالالویہ آج ہماری عبادت میں کتنے لوگا جو پہلی بار آئے ہیں کہنے یہ سیئی اور ہیں کیا لوگا ہم ہاتھ دے سکتا ہوں جو فرس ٹائم آئے ہیں اور جو فرس ٹائم آئے ہیں وہ اپنے پیروں پار کھڑے ہو جائیں ہم آپ کو بیلکم کرنا چاہتے ہیں جو فرس ٹائم آئے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں ہماری عبادت میں وہ کھڑے ہو جائیں اور ہم تعلیوں کے ساتھ ان کو بیلکم کریں گے ایک بار پھر ہے ہارالیہ خدا ہماریوں کے برکتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں آپ لوگ کے قلعہ آپ لوگ آتے رہیں گے خدا ہماریوں کے ساتھ سب کو برکت دے اور ہم خدا کا شکر تھے آش شام کے لیے میں اپنے ٹیم کے لیے ایگزیکٹیو کمیٹی کے لیے اور سازندوں کے لیے کوائر کے لیے ان کی خوبصورت آوازوں کے لیے پرستش کے لیے میں خدا کا شکر تھا جنہوں نے بہت اچھی پرستش کی اور آپ نے روح میں اس بات کو محسوس کیا تو ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید کرتے ہیں اور جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں فریڈی سکول کے مس وارہ بیٹے آپ لوگ باہر جائیں جہاں بچوں کے ساتھ بیٹھیں آپ بھی باہر بیٹھیں اور اپنی عمر کے مطابق کلام کو سیکھیں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج شام کے لیے پچھلے دنوں میں بہت کراچی میں بہت بڑا کام ہوا جاتے کیا کام ہوا کون خدا کی خادمائی تھی میرن ہکی آئی جس کے وسیلہ سے پاکستان میں بہت کام ہوا کراچی شہر میں بہت کام ہوا غیر مسیحوں کو بہت زیادہ شفاہ ہوئی اور ہمارے گروپ کا بھی اس بڑے سیمینار میں تھوڑا سا حصہ تھا تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو ٹیم میرے ساتھ جاتی رہی ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم لگاتار ان سارے سیمینارز میں اور اس میں کروسٹ میں گئے ہم خدا کا شکر اس کی تعریف کرتے ہیں خدا نے کسرت کے ساتھ ہمارے چھوٹے سے گروپ کو شفاہ کے لیے اور بدروگ رہتہ لوگوں کے لیے استعمال کیا ہم خدا کا شکر اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مارے گروپ میں ایک بہین جاسمی نے ٹین تھاؤزنڈ ہمیں اس گروپ کے لیے میرن ہکی کے کروسٹ کے لیے دیئے اور جب میں نے ان تک پنچائے اور کل ان کا بھائی ربنسن اسگر کا ٹیلی فون کوئی آدھا گھنٹہ اس نے میرے ساتھ بات کی تو ہم خدا کا شکر تھے اس خاندان کے لیے بھی زوردار تعلیہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا مند خدا ہمارے گروپ کو ترہ ترہ وسائل سے استعمال کرتا ہے یہ بہت اچھی بین خدا کو پیار کرتی ہے خدا نے اسے بہت اچھا ساتھی جیون ساتھی دیئے ہے جو مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے حسبن آج ہمارے درمیان ہیں تو ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو یاد ہے کہ آج کا اس لائن میں سے ہیں یہ جو پیچھے لائن ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ آج ہمارا سیمینار کیا ہے کس کے بارے میں سیمینار ہے رول قدس کے حوالے سے سب جانتے ہیں آج کیا ہمارا سیمینار ہے رول قدس کے حوالے سے تو آپ سب خوش ہیں آج شام تو خوشی کے ساتھ خدا مند خضور بیٹھیں اور میں آپ کو یہ خوشکبری سنانا چاہتا ہوں کہ آج شام واقعی خدا مند کا پاک روح ہمیں ایک نئے انداز کے ساتھ چھوے گا ایک نئے انداز کے ساتھ برکت دے گا کیونکہ آپ لوگوں نے آج کے پروگرام کے لیے بہت دعائیں کی ہیں اور خدا مند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے گا ہمیں سروں کو جکائیں اور دعا کریں آئے خدا مند خدا میرے دل کے خیال میرے دل کے سوچ میری موں کی باتیں تیرے زور مقبول ٹھہریں اپنا کلام اپنے خادم کو دے تاکہ خدا میں روح میں آئے خدا مند خدا روح پاک تیری باتیں کرنے والا آئے خدا مند ترا خادم بنوں اور آئے خدا مند لوگوں کو برکت ملے اور آج کی عبادت کا سارا ہی جلال آپ کے نام کو پہنچے اور آئے خدا مند خدا تو گہرہ کام کر اور اپنے نام کو جلال دے شروع سے لے کے آخر تک تیرا روپ اور تیرا دب دبا چھا رہے اور آئے خدا مند تم مجھے دیتا جا اور میں آگے بانتا جاؤں یہ سب کچھ در نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین آپ میں سے کتنے بہن بھائی ہیں ہم بڑی دیانتاری کے ساتھ اس بات کا جواب دیں گے کہ آپ میں سے کتنے بہن بھائی ہیں جن کو پاک روکا تجربہ ہے can I see your hand how many of you those who have already experience of holy spirit پورا ہاتھ اوپر اٹھائیں تاکہ مجھے پتا چلے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں holy spirit میں غیر زبانوں میں تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو tongues میں other tongues جو ہم نہیں سیکھتے ہیں تو یہ holy spirit کے gift ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اور کچھ لوگ تھے اور زیادہ لوگ تھے جن کو پاک روکا تجربہ نہیں تھا تو جن کو پاک روکا تجربہ نہیں ہے تو کیا آج شام وہ چاہتے ہیں کہ پاک روک ان کی زنگی کا ایک حصہ بن جائے میں آپ لوگ کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں کتنے ہیں جو آج چاہتے ہیں کہ آج آپ کو پاک روک ملے اور thank you خدا مند آپ کو برکت دے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کلام کو ہم سیکھیں اور میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام جو خدا نے جو ہمارے ہر سال کا پہلا سیمینار جو ہوتا ہے وہ روح القدس کے حوالے سے ہوتا ہے اور پورے سال کا پروگرام ترتیب دے کر ہم نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے تاکہ آپ اس بک مارک کے اوپر ہاتھ رکھیں اپنی بائبل میں اس کو رکھیں اور اگر آپ ایک سے زیادہ بھی لینا چاہیں تاکہ آپ دوسرے بیانبائیوں کو دے سکیں تو آپ ان تک بھی پنچائیں اگر ہمارے گروہ کی زیادہ زیادہ یہ خدمت لوگوں تک پہنچے تو پاک روح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم خدامن کا شکر دائج تین سوال جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تری کویسٹن رگارڈنگ ہولی سپرٹ رول قدس کون ہے کون کیوں کیسے رول قدس کون ہے اور رول قدس کیوں حاصل کرنا ضروری ہے وائی اٹس سو امپارٹن ٹو رسیب ہولی سپرٹ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو اٹس پاسیبل ٹو رسیب دی ہولی سپرٹ تو یہ تیسرا سوال ہے اور جن کو پاک رو کا تجربہ ہے وہ اور آشام اپنی روحانی سپرچول پرموشن کے لیے دعا کریں کہ خدا ان ایک سٹیپ ان کو اور آگے بڑھائیں اور جن کو پاک رو کا تجربہ نہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ خدا کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو سنیں اگر اس وقت آپ کا دھیان کچن میں کام میں کاروبار میں کوئی پریشانی میں کسی پرابلم میں ہے تو آپ اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں واپس آ جائیں اور اپنے خیالات کو اپنی سوچوں کو کمپائل کریں کیونکہ جو پرابلم ہیلیلویہ جو پرابلم جو مسئلہ آج شام آپ لے کے آئے ہیں وہ یہاں سے ہی ختم ہو چکا ہے ہیلیلویہ آپ ایک نئے انداز زور دار تحلی ہے خدا کے جلال کے لیے آپ یہاں سے روز سے بھر کر جائیں گے یو ویل گو فروم ہیئر ویڈ نیو ویژن ایک نئی ویژن کے ساتھ آپ جائیں گے تو بات ہو رہی ہے خولی سپیرٹ کی تین سوال میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاک رو جہ ہے رول قدس کے حوالے سے یہ ایک کلام مقدس کا بہت ہی اہم مضمون ہے رول قدس کا آغاز پرانے اہدنامے جنہی کلام کا پرانے اہدنامے کا آغاز رول قدس سے ہوتا ہے نئے اہدنامے کا اینڈ پاک رو سے ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ بھائی نے بول تو دیا حوالہ نہیں بتایا پدیش پہلا باپ اس کی دوسری آدم لکھا خدا کا رو پانیوں کی سطح پہ کیا کرتا تھا جنبش کرتا تھا یقین جانے ہالیلوئیہ آ شام خدا کا پاک روی اس جماعت کے اوپر کیا کر رہا ہے جنبش کر رہا ہے نو جو بلیب دیٹ نو جو بلیب دیٹ ہالیلوئیہ خدا کا پاک روح ہمارے درمیان جنبش کر رہا ہے ہی وانٹ ٹو فل آر ایمٹی لائف ہماری خالی زندگیوں کو آج شام بھرنا چاہتا ہے اور نئے اہدنامے کا اختتام روح القدس کے بیان سے ہوتا ہے کیلکہ روح اور دھولن کہتی ہے آ ریولیشن چیپٹر ٹومنٹی ٹو ورس سیونٹین ان دونوں کے بیچ میں پرانے اہدنامے میں سکسٹی ٹائم ہولی سپریڈ کا ذکر آتا ہے اور نئے اہدنامے میں دو سو ساٹھ بار پاک روح کا ذکر آتا ہے تو اگر ان دونوں فگر کو جمع کر دیا جائے تو کتنے کتنا عدد بنجے گا تری ہنڈڈ ففٹی نائنٹی پلس ٹو ہنڈڈ سکسٹی پرانے اہدنامے کی ٹوٹل بکس جو ہیں نائن ہنڈڈ ٹومنٹی نائن ہیں اور نئے اہدنامے کے جو ہے بکس اور چپٹر جو ہیں یہ ٹو ہنڈڈ سکسٹی ہیں تو نائن ہنڈڈ ٹومنٹی نائن چپٹر پرانے اہدنامے کے اور نئے اہدنامے کے چپٹر جو ہیں ٹو ہنڈڈ سکسٹی چپٹر ٹوٹل لیمن ہنڈڈ ایٹی ون بن جاتے ہیں تو میں نے یہ بتایا کہ نئے اہدنامے میں پاک روح کا ذکر کتنی بار ہوا بھئی دو سو ساٹھ بار اور چپٹر کتنے نئے اہدنامے کے دو سو ساٹھ تو اس کا کیا مطلب ہوا بھئی what does it mean کہ ہر چپٹر میں پاک روح کا ذکر ملتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ خدا انکر شکر ہو اب بات ہم دیکھتے ہیں کہ رول قدس کون ہے رول قدس ایک روحانی شخصیت ہے رول قدس کو خدا کہا گیا ہے امال پانچ باپ اس کی چوتھی آدمی تم نے کیوں خدا سے جھوٹ بولا پترس کہہ رہا ہے ننی اور سفیرہ کو اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رول قدس تسلیس فل توحید کا تیسرا اکنوم ہے اکنوم سلاسہ تیسرا اکنوم پہلا اکنوم خدا دوسرا بیٹا اور تیسرا رول قدس یہ تینوں آپ نے اندر جہاں شخصیت رکھتے ہیں اور شخصیت کے حوالے سے تین باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب تک یہ تین باتیں کسی کے اندر نہ ہوں تو شخصیت مکمل کمپلیٹ نہیں ہوا کرتی نمبر ون شخصیت کے اندر کسی پرسنلٹی جسے ہم کہتے ہیں نمبر ون اکل کا ہونا لازمی ہے وزڈم تو پہلی بات ہے شخصیت کے حوالے سے تین باتیں تو میں نے کہا کہ رول قدس کیا ہے شخصیت ہے یہ جسمانی شخصیت نہیں ہے یہ روحانی شخصیت ہے اس سے ہم بات کر سکتے ہیں جیسے ہم آپ آپس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے ایک زیادہ بات کرتے ہیں بولتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں اسی طرح آپ بھی پاک رکھوں گے یہ ایک شخصیت ہے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اور اس کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک شخصیت ہے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں نے بتایا کہ شخصیت کے حوالے سے تین باتیں ہوتی ہیں اور نمبر ون میں نے بتایا کہ شخصیت کے حوالے سے پہلی بات اکل کا ہونا لازمی ہے اور دوسری بات کے لیے کیا ضروری دوسری بات کے ہے جذبات اموشن ٹھیک ہے پہلی بات وزڈم نمبر ٹو اموشن آپ ایک شخصیت رکھتے ہیں نا کتنی بار آپ پر انجیدہ ہو جاتے ہیں کوئی آپ سے بات کرتا ہے آپ نراز ہو جاتے ہیں کیوں بھئی اس لیے کہ آپ آپ مردہ تو نہیں ہیں نا آپ شخصیت رکھتے ہیں آپ پرسنیلٹی اس لیے آپ اداس بھی ہو جاتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں تو اسی طرح پاک رو بھی ایک شخصیت ہے تو وہ بھی اداس پریشان ہو جاتا ہے جب ہم اس کو تنگ کرتے ہیں دکھ دیتے ہیں اور تیسری بات ویل مرزی تو شخصیت کے حوالے سے تیسری بات کیا ہے ویل ہے مرزی آپ کی مرزی ہے آپ دس بجے صبح اٹھیں یا صبح پانچ بجے اٹھیں آپ کی مرزی ہے جمعہ کی عبادت میں آئیں یا نہ آئیں یا کسی اور پروگرام میں چلے جائیں آپ کی مرزی ہے کہ آپ اپنے گروپ کے لئے آپ دعا کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرزی ہے نا کیوں آپ کو اپنے اندر ایک شخصیت رکھتے ہیں تو اکل کے حوالے سے یہ لکھا ہے گاسپل آف جان چپٹر فورٹین ورس ٹونٹی سکس کہہ لکھا ہے کہ جب رول قدس آئے گا تو تمہیں سب باتیں سخائے گا ٹیچر پولی سپیٹے زعور ٹیچر وہ ہمیں کیا کرتا ہے سب باتیں سخاتا ہے کیونکہ وہ اکل رکھتا ہے کوئی بے کوئی تو کسی کو کیا جس کا دماغ ہی نہیں ہے جس کی کوئی بہینی تو اکل نہیں ہے تو وہ کیا دوسرے کو سخائے گا تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ پاک روح سخاتا ہے گائیڈ کرتا ہے بات کرتا ہے رنجیدہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جی ہیں اس کی پرسنیلٹی کو ظہر کرتی ہیں وہ داس ہوتا ہے کلامِ مقدس میں یہ لکھا ہے افسیوں چار تیس میں کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو اور پھر تھسل نکیوں پانچ بات وہ اس کی سطر میں لکھا ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو روح کو نہ بجھاؤ پھر پرانے عیدرہ میں یہ سایہ 63 باپ اس کی دسمیات میں لکھا کہ انہوں نے خدا کے روح کو روح اقدس کو کیا کیا غمغین کیا ہولی سپیرت is very sensitive بہت sensitive ہے ہمارے کاموں سے پاک روح رنجیدہ رنجیدہ ہو جاتا ہے تو میں نے اقتصار کے ساتھ یہ بات کی کہ پاک روح جو ہے وہ کون ہے پاک روح ایک روحانی شخصیت ہے اس سے ہم رابطہ قائم کر سکتے ہیں یہ دکھ میں مصیبت میں پریشانی میں مددگار ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کو دوسرا مددگار بھی کہا گیا ہے یونیہ کنجیل چودہ باپ اس کی سولیویات میں میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں کیا کرے دوسرا مددگار بخشے اور مددگار جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ خوشی میں وہ غمی میں دکھ میں مسائل میں جیل میں ہر وقت جہاں ہم ہوتے ہیں مددگار جو ہے پاک روح ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روح القدس کا حصول کیوں ضروری ہے اگر یہ بات ہمارے پلے پڑ جائے ہم سمجھیں کہ روح القدس کیوں ضروری ہے تو پھر ہمارے اندر ایک تجسس پیدا ہوگا ہمارے اندر ایک آگ پیدا ہوگی کہ ہم پاک روح کو حاصل کریں یعنی اس سے پتا چلتا ہے پاک روح ہی وہ قوت یا نعمت ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں یا بلیس کے ہیں رومن ایٹ نائن کیا لکھا کسی کو یاد ہے جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں تو پھر اگر وہ مسیح کا نہیں تو پھر کس کا ہے شیطان کا دو ہی شخصیت ہیں تو پاک روح جی ہے اگر آج تک ہمیں پاک روح نہیں ملا تو آج ہم بیچین ہو جائیں اس سے پتا چلتا ہے پنجاب میں جو لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ نہر کے کنارے پر جو درخت ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہیں اور ان کے اوپر گورنمنٹ کیا کرتی ہے نمبر لگاتی ہے ان کے نمبر گنے ہوتے ہیں کہ اس نہر کے کنارے ٹوٹل کتنے درخت ہیں اور ان کو کوئی کاٹ نہیں سکتا کیونکہ ان کے اوپر گورنمنٹ کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے اور اگر کوئی کاٹے تو اسے سزا ملتی ہے تو اسی طرح سے جو بات میں کر رہا ہوں اسیوں اس کا پہلا باپ اس کی تیرمی آدمی اور چودمی آدمی لکھا ہے کہ پاک روح کی مودہ روح تم پر لگی تاکہ ہم اس کی کیا بن جائیں میراس بن جائیں تو اسی طرح سے جب تک مارے اوپر خدا کے پاک روح کی مہر نہیں لگتی تو اس وقت تک ہم خدا کے لوگ نہیں بن سکتے یہ بردر جوید نہیں کہہ رہا پاک روح کہہ رہا خدا کا کلام کہہ رہا ہے اور اگر آج تک آپ کے اوپر آپ کے ماتھے پر خدا کے پاک روح کی مہر نہیں لگی تو آج کا کلام آپ کے لئے ہے ہم سنجیدہ ہو جائیں ہم جتنا وقت ضائع کر دیا ہے آج اس وقت کو ہم پہچانیں اگر آج تک ہم نے پاک روح کو حاصل نہیں کیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن انکار کرتے رہنا جان کر بھی انکار کرتے رہنا سوسی کہلی کرنا یہ زیادہ گناہ ہے نہ جاننا اتنا گناہ نہیں ہے لیکن حاصل نہ کرنا یہ زیادہ گناہ ہے تو پہلی بات میں نے بتائی کہ اس سے ڈیفرینشیئٹ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں یا ابلیس کے لوگ ہیں ہم اپنا اپنا فیصلہ خود ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم اسمان کی بادشاہت میں جا نہیں سکتے جب نیکو دیمس خدامن کے پاس جو حوالہ آپ لوگ نے سنا تو لکھا ہے کہ یہودیوں کا سردار نیکو دیمس خدامن کے پاس رات کو آیا وہ اپنی بات کرنے لگا لیکن خدامن نے کہا کہ اس نے خدامن اس کی بات جواب نہیں دیا اس نے کہا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا داخل ہونا تو دور کی بات ہے دیکھ بھی نہیں سکتا تو خدامن نے اسے اس بات پہ بتایا کیونکہ مرنے کے بعد کتنی جگہ پہ ہم جا سکتے ہیں اسمان پر میر آدمی مرہ تو کہا گیا بولیے بھی ڈر لگ رہے میر آدمی مرہ تو کہا گیا دوزخ میں اور غریب لازر مرہ تو کہا گیا بہشت میں فردوس میں ابراہام کی گود میں گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد دو جگہوں میں سے ایک جگہ پر ہم جا سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ جم کریں گے اور کلام جاتا ہے یسو مسی نے واضح کہ دیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاعت کو دیکھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے بغیر پاک رو کے بغیر ہمارا داخل آسمانی مقاموں میں ممنوع ہے ہم نہیں جا سکتے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کسی راخر خواہ میں نہ رہیں خدا من چاہتا کہ آج ابھی اور اسی وقت ہمیں پاک رو کا تجربہ نہیں ہے تو ہم اپنے دل میں دعا کریں کہ خدا من تم مجھے آج پاک رو کا تجربہ دیں اور خدا من نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے ساتمیت اور تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے کبھی اس لفظوں پر غور کیا اب لوگوں نے ضرور کیوں کہا گیا جو بچے اگزیم دیتے ہیں پڑھ رہے ہیں یا جو پہلے پڑھ چکے ہیں تو ان کے جو مارک شیٹ ہوتی ہے ان کے سلیبس آتا ہے اور ان کے جو ہوتا ہے تو اس کے اندر دو باتیں لکھی ہوتی ہیں کچھ سبجٹ کمپلسری ہوتے ہیں لکھا ہوتا نا ضرور ضروری ہیں اور کچھ میں چوائس ہوتی ہے کچھ لکھ سکتے ہیں کوئی آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو کمپلسری مضمون ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں جو لازمی ہوتے ہیں جو اسینشل ہوتے ہیں ان کا کوئی سبجٹ چوٹ نہیں ہے ان کے اس کا کوئی دوسرا نیم اور بدل نہیں ہے تو اسی طرح سے پاک روح کیا ہے ضرور ہے ضرور ہے کہ تو نئے سیرے سے پیدا ہو کتنی بڑی بات خدا میں نیک و دیم سے کہا کہ ضرور ہے کوئی چوائس نہیں ہے اس کے بغیر یعنی پاک روح کے بغیر کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اسمان پہ جا سکے چاہے آپ کا سٹیٹس چاہے کتنا بھی کیوں نہ ہو آپ کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو آپ کی ایڈیوکیشن چاہے کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو آپ کا باپ پاس بان ہے آپ نے پی ایچ دی کی آپ جو کچھ بھی ہیں آپ ان کے بغیر پاک روح کے بغیر آپ کی ڈگریاں آپ کو اسمانی مقاموں میں نہیں لے جا سکتی ضرور ہے ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو یہ 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 پیچھے لوگ عبادت کرتے ہیں پریست ہے ان کا استاد ہے ان کا لیکن اسے بھی نئی پداش کا پتہ نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بوڑا دبارہ ماں کے پیٹ میں جائے کیونکہ روحی باتیں روحی سے سمجھی جا سکتی ہے اسے علم ہی نہیں ہے نئی پداش کا اور خدا سے نئی توقع نہیں رکھ رہا تھا خدا جانتا تھا کہ یہ 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 یہودیوں کا سردار نے پرانہ اعدنامہ پڑھا ہوگا اور پرانہ اعدنامہ میں میں نے واضح پاک روح کے حوالے سے تعلیم دی ہے لیکن وہ کورا تھا اسے کچھ پتہ نہیں کلام کا تو خدا وند خدا کہتا ہے کہ ضرور ہے ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو تو اسمان پہ جانے کے لئے کیا ضروری ہے بھئی بولیے پاک روحی تو کیا پاک روح کے بغیر بھی ہم اسمان پہ جا سکتے ہیں تو اگر پاک روح نہیں ملا اور آج ہی رات ہمارا بلابہ آج ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے بولیے بھئی ڈر لگ رہے ہیں ہم ڈرتے بھی ہیں توبہ بھی نہیں کرتے پاک روح بھی نہیں مانگتے خدا آمند خدا چاہتا ہے کہ آج ماری اکلوں پہ جو پردہ پڑا ہوا آج ہم تار دیں اور پاک روح کو مانگیں تو پہلی بات میں نے بتائی کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں درہ سخت کلام ہے میری عادت ہے میں صحیح کلام کیونکہ میری کوششی ہوتی ہے کہ میں صاف ستری بات کروں کس کو اچھی لگے یا نہ لگے اگر اچھی لگے بات اچھی ہے تو آپ لے لیں بھئی اس کو قبول کر لیں آپ کا ہی فیدہ ہے اس میں میرا تو بات پر گوھر کریں تیسرا پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں وقت میرا جو بڑی تیزی سے بھاگتا ہے کہ پاک روح کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر میں اور آپ موسر گواہی نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم خدا کو جان سکتے ہیں دو حوالے آپ سے شیئر کروں گا پہلا کرنٹھیوں دو باپ اس کی دس اور گیار آیت لکھا کہ خدا کا روح خدا کی تہہ کی باتوں کو جان لیتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں کلام پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ میں لکھ لیتا ہوں لیکن نوٹ میرے بند ہے میں دیکھیں نہیں رہا ان کو تو یہ ایسی پڑا ہوا ہے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اگر آپ میں سے کئی بات میں پریزنٹ لینا چاہتا تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور